اسلام علیکم ویس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل آج کے ہمارے اس ویڈیو کا عنوان ہے ظلم کہ ظلم کیا ہوتا ہے قرآن کریم کس کو ظلم کہتا ہے تو یہ ہم اس کو پوری طرح سے اس ویڈیو میں واضح کریں گے ظلم کے بنیادی معنی ہے کسی دوسرے کی محنت یا ملکیت پر قبضہ کرنا اور اسے اپنے استعمال میں لے آنا کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا بلکہ اس کو اس کے مقام سے بہت بلند کر دینا یا اس سے نیچے گرا دینا اس کو پست کر دینا یا اس میں کسی کمی یا زیادتی کر کے اس چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا کسی چیز کا بیلنس بگاڑ دینا حد سے آگے بڑھنا قانون کو توڑنا یہ سارے معنی ظلم کے اندر آ جاتے ہیں تو اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ ظلم کے اندر جرائم کی تمام قسمیں آ جاتے ہیں تو اس میں جو ظلم کا جو دارکار ہے یہ بڑا وسیع ہے اس میں جو اسٹیٹ کے اندر کوئی ظلم ہو رہا ہو یا عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہو کسی معاشرے میں ظلم کی کوئی بھی زیادتی کی کوئی قسم ہو اداروں کے اندر کوئی بدنظمی ہو یہ سارا کا سارا ظلم کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا وسیع ٹوپک ہے اسی ظلم سے ظلمت ہے یا ظلمت ہے یہ لام کے اوپر زبر بھی ہے اوپر جزم بھی ہے اور لام کے اوپر پیش بھی ہے ظلمت یا ظلمت اور اس کی جمع ظلمات یا ظلمات یہ دونوں طرح سے ہیں تو اس کو ظلمات بھی بولتے ہیں عربی میں اور ظلمات بھی بولتے ہیں قرآن کریم میں یہ الفاظ آتے ہیں تو یہ ظلمت کے یا ظلمت کے کیا معنی ہے اس کے معنی ہے جہالت یعنی اللیٹریسی اور توہم پرستی یعنی سپرسٹیشن کی وجہ سے تاریکی اور اندھیرہ اب سمجھائی کہ یہ کون ایک تو تاریکی رات کی ہوتی ہے نا رات کی تاریکی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط میں ڈسٹنگشن نہیں کر سکتے آپ تو اس میں تمیز نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اس لیے یہ معنی اندھیرے کے اندر بھی آتے ہیں لیکن یہ جو اندھیرہ ہے یہ اللیٹریسی کی وجہ سے ہوتا ہے یا سپرسٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی اندھیرہ ہو اس کو قرآن میں ظلمت یا ظلمت کہا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم اکل و فکر علم مشاہدہ اور تحقیق تجربہ سے کام نہیں لیتی تو یہ صورتحال اس وقت پیش آتی ہے اب یہ ہے کہ یہ بنیادی ہمارے پاس اس کی دیفنیشن آگی ظلم کی ظلمت کی تو اس کو کمیٹ کرنے والا اس کا ارتکاب کرنے والا اس کو ظالم بولتے ہیں اور ظالم پھر کون ہوتا ہے جو دوسروں کا حق دبائے انسانی حقوق یعنی ہومن رائٹس میں کمی کرے دوسروں کے واجبات یعنی ڈیوز کو پورا پورا نہ دے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھے حد سے بڑھ جائے قانون شکنی کرے تو اس کو ظالم بولتے ہیں اب یہ دیکھ لیں کہ یہ پوری اس کے اندر جرائم جتنے بھی ممکن ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں عربی میں ظالم کی جمع ظالمین بھی ہے اور ظالمون بھی ہے قرآن کریم میں اس طرح سے یہ الفاظ آتے ہیں اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لئے یہ پرنسپلز کونین کیا ہیں کیا پرنسپلز ہیں کیا کونین ہیں کیا اصول اور ذابطیں ہیں کیا انسان ان اصولوں اور ذابطوں کو معلوم کر سکتا ہے جس کی روز سے بیسک ہیومن رائٹس کا تعین کیا جائے یعنی ان کو ڈیفائن کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ انسان یہ معلوم نہیں کر سکتا اس کی ریزن قرآن کیا بتاتا ہے کیوں معلوم نہیں کر سکتا اس لئے کہ انسانی جو مفاد ہوتے ہیں وہ انسانی عقل پر چھائے ہوتے ہیں ڈومینٹ ہوتے ہیں مفاد پرفت جذبات جو ہیں وہ عموماً انسانوں کے اوپر غالب ہوتے ہیں ان مفاد پرفت جذبات کیلئے انسان صحیح اور غلط میں بعض دفعہ تمیز بھی نہیں کر پاتا تو وہ جائز نہ جائز جس طرح سے بھی ہے وہ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واج کرتا ہے اور اسی کو پریفر کرتا ہے اس لئے انسان اپنے مفاد کے لئے تو کافی سری چیزیں کوئی اصول ذابطے بنا سکتا ہے لیکن ایسے اصول ذابطے جو تمام انسانیت کے لئے یونیورسل لیول کی اوپر سب کے لئے فائد مند ہوں ایسے ذابطے انسان نہیں بنا سکتا یہ کون بنا سکتا ہے انسانوں کا کریئٹر جو اسمت بھی ہے اور الغنی بھی ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ یہ ذابطے بنا سکتا ہے چونکہ وہ کریئٹر ہے اس لئے وہ انسانوں کی نیڈز وارس کو جانتا ہے تو اس لئے وہ ذابطے بنا سکتا ہے ایسے جیسے کو منفیکچرر اپنا پروڈیکٹ منفیکچرر کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک منیو دیتا ہے ایک منول دیتا ہے اگر اس منول کے مطابق اس چیز کی دیکھ بال کی جائے تو وہ جو پروڈیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھے انداز سے پرفارم کرتا ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر یہ ذابطے انسانوں کے کریئٹر نے دیئے ہوئے ہیں تو یہ قرآن کے اندر ہیں یہ جو قوانین اور ذابطے جن کی روح سے بیسک ہیومن رائٹس کا کوئی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے قرآن سے باہر کسی بھی ریلیجیس بک کے اندر نہیں ہے صرف کتاب اللہ کے اندر ہیں تو یہاں پر یہ چیز آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی کہ انسان ان ذابطوں کو نہیں بنا سکتا بنائے گا تو وہ پھر اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا اس کے اپنے خاندان کے فائدے کے لیے بنائے گا یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنی سوسائٹی کے فائدے کے لیے بنا لے گا اپنے زیادہ سے زیادہ ملکی لیول کے اوپر اپنے فائدے کے لیے بنا لے گا لیکن باقی قوموں باقی ملکوں کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوں تو اس لیے absolute جو ہیں absolute جو ہیں جو زابطے جو پر تمام انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں وہ انسانوں کا کریٹر ہی بنا سکتا ہے انسان نہیں بنا سکتے اب قرآن کریم نے بڑی ہی جمعی definition کی ہے کہ ظالمون یا ظالم کون ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سورہ البکرہ کی آیت نمبر ٹو ٹو نائن قرآن کریم نے بڑی ہی جمعی انداز میں بتا دیا ہے کہ ظالم کون ہوتے ہیں یہ ہے قرآن کا انداز یہ ہے اللہ کے کلام کا انداز کہ وہ چند الفاظ میں بڑے بڑے دنیا کے جو اصول ہیں وہ سامنے بڑے ہی مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہے کہتا ہے کہ وَمَيْيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُو الظَّالِمُونَ جو لوگ اللہ کے قانون کی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں تجاوز کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ظالم ہیں اب دیکھیں اس کے اندر قرآن کریم نے کس انداز سے یہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو ڈسکرائب کیا ہے کہ ظالم کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں جو لیمٹس ہوتی ہیں ان کو کراس کر جاتے ہیں قرآن کریم ان کو ظالم بولتا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ لیں قرآن کریم کی روح سے کہ انسان دو چیزوں کا مرقب ہے کمپاؤنڈ ہے دو چیزوں کا اس کے اندر دو چیزیں ہیں کیا ایک تو انسانی جسم ہے ہیومن فیجیکل باڈی اور دوسرا ہے انسانی نفس جس کو آپ ہیومن پرسنیلٹی کہہ سکتے ہیں یا سیلف کہہ سکتے ہیں قرآن کریم اس کو نفس بولتا ہے تو یہ جو نفس ہے یہ رولنگ پوزیشن میں ہوتا ہے یہ جو کچھ سوچتا ہے اس کا جو ارادہ اور اختیار ہوتا ہے یہ اپنے ارادہ اور اختیار میں بلکل خود مختار ہوتا ہے صحیح کرے غلط کرے یہ بلکل یہ ایک خود مختار ایک چیز ہے تو کسی کے محتحت نہیں ہے یہ تو اس کے مطابق ہے سارا یہ جو جسمانی آزا یہ اس کے مطابق فنکشن پرفارم کرتے ہیں یہ جو بھی ان کو حکم دیتا ہے وہ جسمانی آزا اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں ایون کے اکل بھی اس کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہے اگر یہ کوئی کوئی صحیح کام کی پلاننگ کرتا ہے تو اکل وہ صحیح کام کے لیے پلاننگ کر رہی ہوتی ہے اگر یہ کسی غلط کام کے لیے پلان کرتا ہے یہ کوئی بینک ڈکیٹی کے لیے کوئی پلان کرتا ہے تو اکل پھر اس کے مطابق کام کر رہی ہوتی تو اکل جو ہے نہ یہ بزاتے خود اچھی ہے نہ یہ بری ہے یہ ایک صلاحیت ہے اس سے آپ اچھے کام کا سوچنے کا کام لیں گے تو یہ اچھے کام کی پلاننگ کرے گی اگر آپ اس سے برے کام کو سوچنے کا کام لیں گے تو اس کے لیے بری کام کے لیے پلاننگ کرے گی تو اکل جو ہے بزاتے خود نہ یہ اچھا کرتی ہے نہ یہ برا کرتی ہے یہ بھی اس نفس کے تابعے ہیں اندازہ لگا لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خودمختار بنایا ہے اور جب اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہے تو واپس بھی نہیں لیتا یہ الادہ چیز ہے کہ جب یہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ غلط کام جو ہے اس کے لیے تباہ کن انجام جو ہے وہ کریئٹ کرتا ہے تو وہ تو اس کے اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ چاہے تو اس غلط کام سے بچ جائے کیسے کہ صحیح کام کرے تو لیکن اس کے پاس ارادہ ہوتا ہے تو یہ دو چیزوں کا مرقب ہے فیزیکل باڈی اور اور وہ جو ہومین پرسنیلٹی اب فیزیکل باڈی کے لیے جو اس کی نشو نمائیہ ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے لینے سے تو فیزیکل باڈی کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہم فوڈ کے ذریعے سے یہ فوڈ لیتی ہے نیوٹریشن لیتی ہے اس کو نیوٹریشن دیں گے تو یہ باڈی ہومین باڈی فیزیکل باڈی یہ ڈیویلپ ہوگی اس کی نشو نمائیہ گی اگر ہم اس کو فوڈ یا نیوٹریشن نہیں دیں گے یہ ویک ہو جائے گی تو یہ لینے سے ڈیویلپ ہوتی ہے اچھا جو ہومین پرسنیلٹی ہے جو رولنگ پوزیشن میں ہے وہ اس کی ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے دینیش ایک تو اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو وحی کے ذابطے ہیں وہ ایڈاپٹ کیے جائیں تو اس ہومین جو پرسنیلٹی یا سیلف ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور پھر ان ذابطوں کے مطابق اس کو متحت رکھ کے وہ جو اللہ کے ذابطے ہیں ان کے متحت رکھ کے انسان جب صحیح کام کرتے ہیں صلاحیت بخش کام کرتے ہیں ویل فیر کا کام کرتے ہیں سوسائیٹی کی فلاہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس وہ جو انسانی نفس ہے جو ہومین پرسنیلٹی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ کس طرح ہوتی ہے اللہ کے ذابطوں کی ذریعے سے اور لوگوں کے لیے اپنا مال جو سرپلس مال ہے وہ کھلا رکھنے سے اپنا مال جب سرپلس جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ سوسائیٹی میں جب آپ ضرورت من لوگوں کو دیں گے تو اس یہ جو ہومین پرسنیلٹی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے باڈی کی ڈیویلپمنٹ لینے سے ہوتی ہے فوڈ لینے سے ہوتی ہے اور ہومین پرسنیلٹی کی ڈیویلپمنٹ دینے سے ہوتی ہے یعنی جو ضرورت سے زائد مال ہے مال و دولت ہے ویلٹ ہے وہ سوسائیٹی کی ویلفیر کے لیے خرچ کی جائے اس کو کھلا رکھا جائے ضرورت مندوں کے لیے تو اس سے ہومین پرسنیلٹی کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کی کیوں بنایا ہے اس لیے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی جب ضرورت سے زائد جن کے پاس مال و دولت ہے وہ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے تو ایک تو ان کی پرسنیلٹی کی ڈیویلپمنٹ ہوگی اور وہ جو معاشرے کے جو افراد ہیں جن کی ضرورتیں یہ پوری کرے گا اس سے ہوگا یہ کہ معاشرہ بیلنس ہوگا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے جب ان کو پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ دینے والا جو ہے اس کی ہومن پرسنیلٹی وہ ڈیویلپ ہوگی اور جن کو دیا جا رہا ہے ان لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ لوگ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنا پوٹینشل جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے اندر کنسٹرکٹیولی پرفارم کریں گے آؤٹ پوٹ دیں گے جس سے معاشرہ کولیکٹیولی گرو کرے گا اب سمجھائی کہ یہ کیوں یہ قانون بنایا ہے یہ فارمٹ اللہ نے کیوں رکھا ہے کہ دینے سے ہومن پرسنیلٹی ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ معاشرے میں جو کمزور افراد ہیں ان کو پاؤں پر کھڑا کیا جائیں جب وہ پاؤں پر کھڑے ہوں گے وہ بھی کام کریں گے معاشرے کے اندر وہ بھی اپنی آؤٹ پوٹ دیں گے تو معاشرہ کولیکٹیولی پروگریسٹیو مائنڈ سیٹ کا حامل ہوگا اس کی گروت زیادہ ہوگی اس سوسائیٹی کی ایک سوسائیٹی میں اگر دس ہزار لوگ ہیں ان میں دو ہزار لوگ ہیں جن کے پاس ویلتھ ہے وہ اگر اپنی ویلتھ کو اوپن کرتے ہیں اپنی ضرورت سے زائد ان کی ویلفیر کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو وہ جو آٹھ ہزار افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں جب وہ پاؤں پر کھڑے ہوں گے پرفارم کریں گے اپنی آوٹ پوٹ دیں گے تو پھر آپ سوچے تو سہیں کہ وہ سوسائیٹی کتنی پروگریسٹ کرے گی دیکھیں یہ اللہ کے قوانین کتنے انسانیت ساز ہیں ان کے اندر کتنی آفیت ہے تو یہ قوانین انسان نہیں بنا سکتا اس لیے اس کو اقل انسانی کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے جو کوئی شخص کسی دوسرے کے انسانی حقوق میں کمی کرتا ہے ہیومن رائٹس کے اندر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کی چیز میں کمی کر رہا ہے اور اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ دراصل خود اپنی پرسنیلٹی کی ڈیولپنٹ میں کمی کر رہا ہوتا ہے سمجھیں یہ چیز کتنی اہم ہے دیکھیں آج کتنا شہور ہے پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کا قرآن کریم اس وقت ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے جب ہر طرف سپرسٹیشنز کی انلٹریسی کی تاریکی تھی ڈار کی جس ظلم کا دور تھا اس دور میں بھی وہ انسانیت کی فریڈم کی بات کر رہا ہے اس دور میں بھی انسانیت کی یہ جو جو ازادی اور حریت ہے اس کی بات کر رہا ہے اور اس دور میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی اپنی پرسنیلٹی کی نشن ما کرو اور لوگوں کے یہ جو ہومن رائٹس ہیں وہ دو اس دور میں جو ہلامی کا دور تھا سلیوری کا دور تھا اس دور کے اندر تو کوئی سر اٹھا کے کمزور انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا سلیوری ان کی اکانومی تھی لوگوں کو سلیب بنا کے مردوں کو غلام عورتوں کو لونیاں بنا کے تو اس کے اوپر معیشت کا دار و مدار تھا ان کو خریدا جاتا تھا بیچا جاتا تھا ان کو گھروں میں رکھا جاتا تھا تو آگے آگے دیا جاتا تھا ان کو اس طرح خرید و فروخت یہ ان کی اکانومی تھی آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں بھی قرآن کریم کس طرح سے بات کو سمجھا رہا ہے تو یہاں سے یہ چیز کیا ہوئی کہ ضرورت سے زائد دینے سے یہ جو ہومن پرسنیلٹی ہے اس کی گروت ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو ایکچولی وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں کر رہا کیونکہ اس کی ڈیویلپمنٹ تو ضرورت مندوں کو دینے سے ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بڑا ہی اہم اس لئے وہ کہتا ہے کہ جو اس طرح اپنی زندگی نہیں گزارتے ضرورت مندوں کے لئے اپنا مال کھولا نہیں رکھتے تو ان کو قرآن کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ مال کو چھپا کے رکھتے ہیں ضرورت مندوں کے لئے کھولا نہیں رکھتے ہولڈنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی اپنی پرسنیلٹی کی نشونما بھی نہیں ہوتی اور معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک یوں کہلے مفلوج ہو جاتا ہے ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر زیادہ تعداد میں لوگ نکارہ ہو جائیں پاؤں پر کھڑے نہ ہوں تو وہ معاشرہ کتنا مجبور اور کتنا پست معاشرہ ہوگا جس کے افراد جس کے پاس افرادی طاقت بھی ہے مین پاور بھی ہے لیکن وہ معاشرہ اس مین پاور سے کامی نہیں لے رہا تو اس سے اس معاشرے کی جو تباہی ہے وہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر سترہ میں نور کے مقابل ظلمات کا لفظ آیا ہے اب ہم ظلمات کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ظلمات کیا ہوتی ہے تو نور کے مقابلے میں ظلمات کا لفظ آیا ہے قرآن وہی کو نور کہتا ہے اور انسانی ذین کی پیدا کردہ عقیدت اور جہالت کی تاریکیوں اندھیروں اور توہم پرستیوں یعنی سپر سٹیشنز کو ظلمات کہتا ہے اب دیکھا یہ ظلمات کیا چیز ہوتی ہے انسانوں کی اپنی جہالت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے سپر سٹیشنز کی وجہ سے جو کیفیت ہوتی ہے جو اس معاشرے کے اندر قرآن اس تاریکی کو ظلمات کہتا ہے تو یہ بڑی اہم یہ موضوع ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں کتنے فیتس آ جاتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت ٹھری فور کے اندر ہے یہ الفاظ آ رہے ہیں اس کے معنی کے ہیں کہ اگر انسان وحی کتاب اپنی عقل کو نہ رکھے وحی کتاب بلکہ اپنے مفاد پرست جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے قانونی حد سے گزر جائیں جو بھی لا فل لیمیٹیشنز ہیں اس سے گزر جائیں تو اس کے بعد وہ پھر کیا ہوتا ہے بائی حق اور کروک دوسروں کے رائٹس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں کس طرح سے قرآن کریم سمجھا رہا ہے چند لفظوں میں تو اس سے پھر وہ دوسروں کا جو مال و دولت ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے ان کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے پھر کیا کرتا ہے اپنے مال و دولت کو چھپاتا ہے ہولڈنگ کرتا ہے تو جبکہ وہی کا جو ذابطہ یاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زائد مال و دولت ضرورت مندوں کی پرورش کے لئے کھلا رکھے آج جس کو آپ ہومنڈ ڈیویلپنٹ بول رہے ہیں قرآن کریم ہزاروں سال پہلے اس کا کونسپ دے رہا ہے اندازہ لگا لیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے یہ انسانوں کے کریئٹر کا کلام ہے اس دور میں تو انسان اتنی بلند سوچ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنی باریک باتیں انسان سوچ ہی نہیں سکتے تھے جو قرآن ہزاروں سال پہلے کر رہے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ہومنڈ ڈیویلپنٹ کرنا چاہتے ہو سوسائیٹی کے تمام افراد کو کارامت بنانا چاہتے ہو ان کے پوٹینشل کو استعمال کر کے سوسائیٹی کو گروہ کرنا چاہتے ہو آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کہتا ہے پھر اس کا حال یہ ہے کہ جن کے پاس سرپلس منی ہے سرپلس ویلت ہے وہ ضرورت مندوں کے اوپر خرج کریں اگر نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پوری سوسائیٹی نکارہ ہو جائے گی مفلوج ہو جائے گی وہ سوسائیٹی تباہ ہو جائے گی جب وہ سوسائیٹی کولیکٹیولی تباہ ہو جائے گی تو اس میں یہ جو چند جو ویلت والے لوگ ہیں وہ بھی تو تباہ ہو جائیں گے وہ بھی تو اس میں اس سہلاب میں بہ جائیں گے تباہی کا جو سہلاب آئے گا تو وہ بھی بہ جائیں گے ان کی دولت بھی پھر کچھ کام نہیں آئے گی دیکھیں ایک جگہ پہ اوپر دولت مند لوگ ہیں سرمایہ دال لوگ ہیں اگر وہ وہاں پر کوئی سہلاب کے آگے بند نہیں بانتے پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ کہیں جی ہم تو اپنے بڑے مضبوط مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ شہر کے اردگرد اگر خرچ کر کے بند نہیں بانتے لوگوں کو وہاں پر کھڑا نہیں کرتے ان کو کچھ دیر دلا کے کچھ ایسا سمان پیدا نہیں کرتے کہ سہلاب کا صدباب کیا جائے تو جب سہلاب آئے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ غریب لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تو وہ تو چلو جائیں گے اس میں ڈوبیں گے ان کے مال مویشی ان کے کچھے گھر وہ تو جائیں گے لیکن یہ جو امیر جو چند لوگ جو ویلتھ والے جن کے پاس سرپرست منی ہے اس سلاب میں کیا ان کے جو پختہ گھر ہیں وہ بچ جائیں گے ان کی تجوریاں کیا بچ جائیں گے ان کا جو مال و دولت ہے کیا سلاب جو ہے وہ ان سے پیچھے ہڑ جائے گا وہ بھی تو ان کو بہا کے لے جائے گا تو اس میں تو پھر دونوں جائیں گے رچ بھی جائیں گے پور بھی جائیں گے وہ تو کسی کو بھی نہیں دیکھے گا تو یہ اس طرح سے قرآن کریم سمجھاتا ہے تو یہ بڑی ہی اہم حقائق ہیں جو ظلم کی روح سے قرآن کریم انسانوں کو سمجھا رہا ہے تو سوسائیٹی میں ہر قسم کے ظلم کو ختم کر کے اللہ کے قانون کی روح سے اسٹیٹ کا نظام بنانا تو یہ ہے اس ظلم کا صدباب کرنا جس میں بلا امتیاز سب کے لیے اب ایسا معاشرہ جس کے اندر اس طرح کا چیز کیا جائے کہ ظلم کو ختم کیا جائے اور اسٹیٹ کی سطح کے اوپر کیا جائے اور پھر اس اسٹیٹ میں بلا امتیاز سب کے لیے ایڈوکیشن پبلک ہیلٹھ بیچل ریسپیکٹ جسٹس ہیومن ایکویلٹی لائن آرڈر پیس اینڈ سیکیورٹی یہ جو چیزیں ہیں بنیادی بنیادی بیسک رائٹس ہیں یہ ہومنیٹی کے جب اس کا انتظام اسٹیٹ کی سطح کے اوپر ہو اور حکومت اس کے لیے ایکاؤنٹیبل ہو یہ نظام دیتا ہے قرآن ظلم کے خاتمے کے لیے یہ ظلم انڈیویجولی ختم نہیں ہوگا یہ ایک سٹیٹ کا نظام کہتا ہے قرآن کریم الدین کا مطلب ہی یہی ہے حکومت مملکت اقتدار یہ ساری چیزیں الدین کے اندر آ جاتی ہیں یہ ایک سسٹم کو ڈیویلپ کرتی ہیں وہ سسٹم جو ہے اس ظلم کو بند کرتا ہے انڈیویجولی سطح کے اوپر نہیں یہ چیزیں ہو سکتی اس لیے قرآن کریم الدین کا لفظ لے کر آتا ہے جس میں پاور ہوتی ہے آتھارٹی ہوتی ہے سورنٹی ہوتی ہے اقتدار ہوتا ہے حکومت ہوتی ہے اس کا ڈسپلن ہوتا ہے تو اس کی روح سے یہ چیزیں جو ہے اس ظلم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے قرآن جو ہے یہ جتنی بھی اقوام یا نشنز ہیں ان سے مخاطب ہیں ایک اسٹیٹ یا نشن دوسری اسٹیٹ یا نشن سے ظلم کا برتاؤ نہ کرے یہ ہے قرآن کا میسج اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ایک نشن کو ڈیویلپ کر کے اس کے ذریعے سے ایک اسٹیٹ کے اندر اللہ کے قوانین کو امپلیمنٹ کر کے پھر اس ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے پھر اس کے اندر پھر کیا ہوگا کسی قسم کا کوئی معاشی استحصال نہیں ہو سکے گا کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا تو وہ ایک نظام بنانے سے ہوگا الدین کا نظام قائم کرنے سے ہوگا اس لئے قرآن کریم الدین کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے تمام انبیاء اسی پرپس کے تحت آئی تھے کہ وہ الدین کو قائم کرے تاکہ کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے کسی کی وہ جو محنت کی کمائی ہے وہ ہڑپ نہ کر سکے ایسا نظام انبیاء کے ذمہ وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انسانیت کی فلاہ کے لئے وہ کام کریں وہ کوئی ورشپ کرانے نہیں آتے تھے تو یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں قرآن کریم کے اندر جو افاق اور عصیم قومیں ہیں یہ اس کا بڑا ہی جامع کونسپ قرآن دیتا ہے تو افاق اور عصیم قومیں یہ کیا چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جب بھی کوئی قوم افاق جو اکل و فکر کی روح سے کام لے کر پاور حاصل کرے لیکن اللہ کے قوانین جو یونیورسل ہیں اس کی روح سے جو انسانیت ساو نظام جو ہے وہ رائج نہ کرے بلکہ اپنے مفاد کے لیے کمزور قوموں کو ان کا استحصال کرے ان کی معیشت ان کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرے تو یہ افاق قومیں ہیں جیسے اب سپر پاور یہی کام کر رہی ہیں تو یہ بھی ظلم ہے اسی طرح جو قومیں اسیم بنی ہوئی ہیں اللہ نے تو اس افاق قوموں کو بھی تو دماغ اور صلاحیت دی دی ہوئی ہے ان کو بھی یہ دماغ دماغ کی صلاحیت دی ہوئی ہے ان کو بھی ہاتھ پاؤں دیئے ہوئے ہیں ان کو بھی آنکھیں دی ہوئی ہیں کانگر سب کچھ یہی کچھ دیا ہوا ہے جو دوسری ترقی افتہ قوموں کو دیا ہوا ہے تو اگر یہ ان سے کام نہیں لیتے اکل و فکر سے کام نہیں لیتے ایڈوکیشن حاصل نہیں کرتے تجربہ اور مشاہدہ نہیں کرتے اسی طرح وہ سائنس اور ٹکنالوجی کا علم حاصل نہیں کرتے تو یہ پھر اسیم قومیں ہیں تو یہ بھی اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو قرآن کریم دونوں کو لیتا ہے افاق قوموں کو بھی اور اسیم قوموں کی بھی تو یہ ویڈیو ہمارا جو ہے یہاں تک مجھے امید ہے آپ کو ظلم اور اس کا جتنا بھی دائرہ کار ہے ایک کفی حد تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ظلم کن کن چیزوں کو لیتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں ظالم کون ہوتے ہیں کس طرح سے وہ ظلم کرتے ہیں کس طرح سے ظلم کو رکا جا سکتا ہے کس طرح سے سوسائٹی کو پروگرس کی طرف لے جائے جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک بیسک کونسپٹ ہم نے قرآن کی روح سے اس ویڈیو کے اندر دے دی ہیں امید ہے آپ جب قرآن کریم کا حصول سمت تفق کرو اس کی روح سے اس کے پر غرب فکر کریں گے تو آپ کو مزید اس کے جو روشنی ہے وہ آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی وہ جو یوں کہہ لیں کہ روشنی کے ایک نئے سے نئے دریچے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے تو قرآن کریم کا جو یہ اصول ہے سمت تفق کرو اس کو آپ ضرور ہر وقت اپنے سامنے رکھیں سوچا کریں ایک سائنٹیفک پروسس ہے جب آپ اس کی روح سے سوچے گے تو دنیا کے جتنے بھی یہ جو مسائل ہیں جتنے بھی فیکٹس ہیں یہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے اور ان کے سلوشن بھی آتے چلے جائیں گے قرآن کریم کے حقائق بھی آپ کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے شکریہ موسیقی